یعنی حضرت عبداللہ سب سے بڑا چار بیدہ مقابلہ کسے مرلہ کو نہیں اوہے ہوئی ہے کہ رسول اللہ کریم جو تسیان دے کہ آپ آخری نبی ہے کہ آپ دی امت نبی باند ہو گئے رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل جنبی جمنت ابراہیم علیہ السلام تو باہر رسول اللہ آگے جنبی کرتے باند نبی پاک دی امت پر لیکنی رہ گیا بہت خطرناک سوال ہے اے تو جان نہیں ہر کوئی چھوڑا سکتا میں ہی صرف چھوڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھے آزدین نے سمجھیا بہت کوئی بندہ نہ کوئی نبوت باند ہے خطرناک گا اے کہو کہ من سے بین نبوت باند ہے پوسٹنگ نہیں ہونی ہے ان کوئی اعلام نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی یعنی دنان لوگاں کہو گا میں نو من ہو جہاں اپنے بارے کہہ جنہاں نہیں ماندہ کافر ہے اگر نہیں اے ختم ہے یہ کیا من سے بین نبوت مگر ڈگڑی مرتبہ کمال سب مغلوط امت چیز نہیں باندھو یا نبوت تو دائم آنم کنا چاہیے ایس امت نے اندر بین نبوت جا رہی ہے مولانا ساک صاحب کا بیان ہے یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ سب کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ میں ابن عربی دین نو پڑھے آزدین کہ من سے بین نبوت ختم ہو گیا کوئی ڈیکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں لیکن جو کوالٹیز ہم وہ چلتی رہیں گے ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں اور ابن عربی دشاہی کوئی نہیں ہے اس کی کتابوں میں وہ وہ بکواسیات اور شرکیاں باتیں ہیں جن کا دفاعی ممکن نہیں مولانا حساق صاحب کا میں نے بتایا نا ان کی ایک کمزوری تھی نا کہ وہ صوفیاء کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا ہارڈ سٹانس تھا جو سٹانس ان کا حضرت معاویہ کے بارے میں تھا اس کا سومہ حسابیہ کر صوفیاء کے بارے میں ان کا ہوتا تو میں علا وجی بصیرت کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے ایمان کے بھی وہ قائل نہ ہوتے جو کچھ صوفیاء کی کتابوں کے ادھر لکھا تو میرا ان معاملات سے کوئی لینہ دینا نہیں میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے یہ اس کے مقابلے پر خادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں یہ بلندر اپنی جگہ رہے گا